تو ہلتی میں شیمپو ڈالیں اور کمال دیکھیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریمیڈی شکر کرنے جاری ہوں آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے ایزی وے میں گھر پر ہی میڈیکر اور بیڈیکر کریں گے تو گھر کے سمان سے کم چیزوں سے گھر پر بہت ہی مزیدار سا مرچگل سا بیڈیکر میڈیکر کر سکتے ہیں وہ بھی ایزی وے میں اگر آپ کو کبھی بھی کسی شادی پر یا کسی ایونٹ پر جانا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہزاروں روپے بچا سکتے ہو تو پولن میں جانے سے اچھا آپ گھر پر ہی ہوم میڈ چیزوں سے پیڈیکر میڈیکر کر سکتے ہو اگر آپ کو بھی کبھی بھی انسٹیٹ گلو چاہیے اپنی فیس پر یا پھر بوڈی پر تو اس ریمیڈی کو زور ٹرائے کر لیجئے گا اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس ریمیڈی کو یوز کر لیا تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت اچھی طریقے سے گورچٹے ہو جائیں گے پیر ہو جائیں گے اور سکن گلو کرے گی تو آئیے یہ گلوئنگ جو انسکن بنانے کے لیے یہ ریمیڈی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پر یہاں پر ہم نے ہلتی لی جو کہ ہم نے یہ کسوری ہلتی آپ سب کو بتا ہے کہ ہم سب کے گھر میں ہلتی موجود ہوتی ہے اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں ہلتی آپ کو بتا ہے ایمیونٹی پوسٹر ہوتی ہے اور یہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے سکن کے لیے بہت ہی بینیفیٹ ہوتی ہے ہمارے سکن کو بہت تچھا بناتی ہے گلو بناتی ہے اگر آپ کے پاس کسوری ہلتی نہیں ہے یا پھر نہیں مل رہی تو نورمل جو گھر میں ہلتی ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے اگر کسوری ہلتی ہے تو ویلین گوڑ یہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی بینیفیٹ ہے تو آدھا چھوٹا چمچ ہم نے ہلتی کا لیا تھا آدھا چھوٹا چمچ چاوال کٹ کر دیں گے آپ سب کو پتہ ہے چاوال سے بہتر کوئی بھی نیچرل چیز نہیں ہے ہمارے سکن کے لیے یہ آپ کی سکن کو سوٹنگ بناتا ہے ہمارے سکن جو ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے اس کو ریپیر کرتا ہے تو چاوال کٹا ہمارے سکن کو گلاسی سکن بناتا ہے اس کے بہت سارے بینیفیٹ سے اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تو یوں کہ انگینت اس کے فائد ہیں جو کہ ہمارے سکن کے لیے بہترین ہے اب اس کے اندر میں شامل کر دیا بیسن کا آٹا تو بیسن کے بھی بہت سارے فائدے ہیں اس سے ہمارے جو ٹیل سکن ہو جاتی ہے وہ اس کو ریپیر کرتا ہے اس کو صحیح کرتی ہے ہمارے سکن گلو ہو جاتی ہے بیسن کی وجہ سے بہت ہی فائدے ہیں آپ ضرور پڑھ لیجی گا فائدوں کو تو اگر میں آپ کو فائدے بتاؤں گی تو ہمارے ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی پھر آپ اس کو بھی سکپ کر کر دیکھیں گے تو یہاں پر شیمپو آپ کوئی بھی برین کھا لے سکتے ہو شیمپو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ والوں کی گندگی تو دور کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کو اپنے سکن پر اپنے بوڈی کو اپلائے کریں گے تو بوڈی کی گندگی بھی ختم ہو جائے گے تو ہاتھوں اور پاہوں پر جو راکسنس ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاہوں بہت ہی خراب ہو چکے ہوتے ہیں اس کے لئے یہ شیمپو بیسٹ ہے تو آپ شیمپو لازمی اٹھ کیجئے گا اب اس کے ذمہ شامل کرنے جائے لیمون کیرس تو لیمون کیرس اٹھ کرنے سے ہمارے سکن کے اوپر جو ٹینیں ہوتی ہیں وہ لیمون کی وجہ سے ختم ہو جائے دی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سکن کو گلو بناتی ہے اور ڈاکنس کو ختم کر دیتی ہے تو لیمن بھی ضرور اٹھ کیجئے گا یہ بھی آپ کو سکن کو گلو بنانے کے لئے ہیلپ کرتے ہیں اب سب کچھ طریقے سے مس کرنے کی بس کے اندر ہم اٹھ کرنے جائے اینو اینو جو ہی نا وہ لازمی اٹھ کیجئے گا یہ بھی آپ کے جو نکلس ہوتی ہیں وہ کالی پر جاتی ہیں یا پھر نیک ہوتی ہے پاؤں ہوتی ہے پاؤں کے اوپر جو گندگیا جاتی ہے اس کو دور کرنے میں ہلپ کرتا ہے تو اینو ہم نے اٹھ کر دیا ایک ساشا اب اس کے اندر ہم اٹھ کرنے جائے راہ مل گی یہ جو کچھا دودھ ہوتا ہے ہماری سکن کو گلو بناتا ہے ہماری سکن کو موسٹریز رکھتا ہے ہماری سکن کو ہیڈرٹ رکھتا ہے اس کے بہت ہی بینیفٹس ہے تو لیک اچھا دودھا اس میں ہم اٹھ کر دیں گے تین چمچ تو یہاں پہ ہم نے تین چمچ اٹھ کی چھوٹے سے آپ جتنے بیک بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے یہ سارے چیزیں اٹھ کیجئے گا سب کچھ طریقے سے مس کر لیں گے تاکہ سارے چیزیں اچھ طریقے سے یک جہاں ہو جائے تو اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں سب سے پہلے جہاں پر آپ اس کو لگائیں گے اس کو اچھ طریقے سے واش کر لیں خوش کر لیں پھر صریقے سے سکرپ کرنا ہے سکرپ کرنا ہے تو سارے چیزیں یہ جو ہم نے اس میں اٹھ کی تھی وہ نیچرل تھی اس سے ہماری سکن بہت گروہ کرے گی ساتھ جو ڈاکنس سے اس کو ختم کر دے گی تو پہلے یہ ٹیمپ پہ آپ کو بہت اچھا سارزٹ ملے گا تو یقین کریں جس کو آپ بنائیں گے اور اپنے فیسٹ پر یا پھر اپنے ہاتھوں پر اپنے ٹانگوں پر اپنے پاہوں پر استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھا سارزٹ ملے گا اور میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں اگر آپ نے بھی اس کو ٹرائے کر لیا اس طریقے سے بنا لیا اور اسے اپنے پیروں پر ہاتھوں پر لگا لیا تو آپ کا بھی گھر میں جنر میڈی کر پیڈی کر ہو جائے گا وہ بھی کم چیزوں سے اگر اس سٹیچ پر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک زیادہ کر دیجئے گا اور آپ ہماری ویڈیو کون سے شیئر سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمیٹنے ضرور بتائے گا میں آپ کی کمیٹن سپورٹ میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھتریکی سکرپ کر لیا تب اس کو ہم واش کر لیں گے ہاتھوں کو تو ایک دفعہ میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا دونے ہاتھوں پر تو آپ ایک دفعہ ضرور لازم اٹرائی کیجئے گا اس سے ہمارے ہاتھ پاؤں جو بہت ہی سوفٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے نورمل پانی کی ساتھ اپنی ہاتھ تو کچھ طریقے سے واش کر لیا تھا پھر خوش کر لیا تھا خوش کرنے کی اواز کی آپ کوئی بھی جوئرس کے اوپر کوئی بھی موسٹرائیز لوشن یا پھر کوئی بھی کیم لگا سکیں تاکہ آپ کے جو ہاتھیں وہ نرم و ملائم ہو جائیں تو ہم آپ کو لائف ریزلٹ دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھ میں کتنا فرق ہے جس بھی ہم نے پیک لگایا تھا وہ گلوک ہے اس میں شائننگ آ چکی وہ تھوڑے سا سیموتھ ہو چکا ہے آپ اس طریقے سے اس پیک کو بنائیں اور استعمال کر اور ہمیں کمنٹ بھی بتیں آپ کو ریزلٹ کتنے ملے ہیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ہاتھوں پر لگا دے تو کوئی بھی روشن یا پھر کوئی بھی آئل جو آپ استعمال کرتے ہیں کوکنٹ آئل یا پھر آلیب آئل اس سے بھی ہمارے سکنے بہت بھی نرم و ملائم ہو جائے گی تو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ میں ضرور بتائے گا تو فرم انتیک نہیں ہے بہت ہی میچی کرنے میڈی کے ساتھ اپنا بہت ساکر رکھے گا ٹیک کیئر بائی اللہ حافظ